کنگ بابر آزم نے بڑے ریکارڈز اپنے نام کا لی ہیں کون کون سے ریکارڈز انہوں نے بنائے اس میچ کے اندر چلیے ڈسکاس کرتے ہیں بابر آزم جو کہ پہلے دو میچز کے اندر فیل ہوئے جو ان کے ہیٹرز انہوں نے کہا کہ بابر آزم نہ صرف کپتانی کے لائک نہیں ہے بلکہ بیٹنگ کے بھی لائک نہیں ہے سو آج انہوں نے بتایا کہ جو کلاس ہوتی ہے وہ پرمنٹ ہوتی ہے فارم ٹیمپریری ہوتی ہے فارم ایک دو میچز کے لیے آپ اپسٹ ہو سکتی ہے اوپر نیچے جا سکتی ہے مگر کلاس اگر آپ کے پاس ہے بابر آزم جیسی تو پھر آپ پوری دنیا پر راج کار سکتے ہیں آپ ہمیشہ کنگ رہیں گے سو بابر آزم نے نہ صرف چودویں سینچری برمنگم انگلینڈ کے خلاف کی بلکہ آج ان کو تقریباً پچاس رنس چاہیے تھے اپنی نمبر ون اوڈی آئی پوزیشن کو منٹین کرنے کے لیے کیونکہ کولی ایک دوہ پھر نمبر ون پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں اگر بابر آزم آج پچاس رنس سے کم بناتے تو سو انہوں نے نہ صرف وہ ریکارڈ عبور کیا بلکہ اب یہ نمبر ون رہیں گے اوڈی آئی رنکنگ میں سیکنڈلی ایک سو پنچتالی سالہ تاریخ میں آج تک کوئی بھی پاکستانی کیپٹن نہیں ہے جس نے انگلیش کنڈیشنز میں انگلینڈ کے خلاف سینچری گاڑیوں یہ فسٹ کیپٹن بن چکے ہیں پاکستان کرکٹ ہسٹری کے اور ابرال کرکٹ ہسٹری کے اب انہوں نے یہ تمام ریکارڈز ایک ہی میچ میں حاصل کی ہیں حالانکہ دو میچز میں فیل ہوئے تھے کیا شاندار اننگز تھی